بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے آپ کی عدم موجود کی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں کچھ رکم بھیجیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رکم سے دو کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صحابزادی کے پاس تشریف لائے آپ کی نظر حضرت فاطمت رضی اللہ تعالیٰ کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو آپ واپس پلٹ گئے حضرت فاطمت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں پردہ اتار دیا اور دونوں کنگن بھی نکال لیے پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا ایک کو کنگن تھمائے دوسرے کو پردہ اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ ان کا جو چی چاہے کیجئے دونوں صحابزادیں ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا آپ نے دونوں کے موپر بوسا دیا شفقت سے اپنے زان مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اصحار فرمایا پھر حکم فرمایا چاندنی کی یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائے کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکرے اہلِ صفحہ میں تقسیم فرما دیے اہلِ صفحہ اس چبودرے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابِ صفحہ میں سے ایک صحابی کو بلایا اس کے پاس کپڑا نہیں تھا اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھار کر اسے دے دیا اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے انعیت فرمایا اسے اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی سطر پوشی ہوئی اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لایا اس وقت آپ کے دائن طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹے تھے جبکہ بائن طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دائن طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں اس پر وہ لڑکا بولا نہیں بخدا نہیں آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا یعنی پہلے میرا حق ہے مجھے ہی دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وجیس پلائی یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات حد درجہ دانش مندانہ تھی نو حجری میں قبیلہ سکیف کا وفد درباری رسالت میں حاضر ہوا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ و مقابلے کی عرض سے جاتے اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حضب موقع درباری رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر لیتا اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوشنصیب بچہ حضرت عثمان ابن الغاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے سترہ قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا لڑکے نے آپ کے سامنے سورے کاف سنائی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسررت کا اثار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہودی کے پاس بیچنے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کر دے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود کی خطو کتابت پر مجھے اتمنان نہیں کہ وہ گربر نہ کر دیتے ہوں تم یہود کی زبان سیکھو اس لڑکے نے صرف پندرہ دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کے ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمہ داری تھی بعض روایات میں عبرانی کے جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے خاص طور پر علم میراز کے ماہر تھے حجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف گیارہ برس تھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے بھیر بگڑیوں کے ریور میں کھڑا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے ان کے کپڑے سفید تھے ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تاش تھا وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاکیا پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیر کر اس میں سے سیاہ لوتھرا نکال ڈالا پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلوں میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کی امت کے دس آدمیوں سے ان کا وزن کرو انہیں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا اس پر پہلے نے کہا سو آدمیوں سے وزن کرو اس نے مجھے سو آدمیوں سے تولا اب بھی میرا وزن بھاری ہو گیا اس کے بعد مجھے ہزار آدمیوں سے تولا گیا اب بھی میرا وزن بڑھ گیا اب پہلے نے کہا بس رہنے دو اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی منظر پر تشریف رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں مبارک پر صرف ایک تہے بند تھا ایک کھڑی چادر پائی تھی سرحانہ ایک تکیہ پڑا تھا جس میں خرمے کی چھال بری ہوئی تھی ایک طرف مٹھی بر جو رکے تھے ایک کونو میں پائی مبارک کے پاس کسی جانور کی خال پڑی تھی کچھ مسخیزے کی خالے سر کے پاس کونٹی پر لٹک رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ رہوں چرپائی کے بان سے جس میں اقدس پر بتیاں پڑ گئی ہیں اس میں جو سامان ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کیسر و کسرات و باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے بیغمبر و برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لے اور ہم آخرت یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا آخرت میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہمیں ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ مرغوب ہے اسلام کا چھاؤں دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے کیونکہ وہ عبدی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین